تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عمل ایسا رکھا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں ایک غناہ کیا پھر غناہ کے بعد وہ عمل انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ عمل ہے توبہ اور استغفار کا غناہ تو کریں گے کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے غناہ لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کُلُّ بَنِي آدَمَ خَتَّعُن خَيْرُ الْخَتَّعِينَ التَّوَّابُون آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد تمام کی تمام خطاکار ہے یعنی گلتی کا امکان ہے گلتی کرے گی لیکن بہترین خطاکار غناہگار وہ بند ہے جو غناہ کر کے ڈٹھ نہیں جاتا غناہ کر کے غناہ سمجھ کے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے فرمایا ہی اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب غناہگار ہے اللہ غناہگار سے بھی پیار کرتے ہیں وہ غناہگار جو توبہ کرنے والے ہیں اور یاد رکھنا انسان جب غناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے غناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے غناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کا حق دار بھی بنا دیتے ہیں موسیقی موسیقی